السلام علیکم میرام ڈاکٹر مہرہ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر جو شاید بہت سے لوگ صحیح سے نہیں سمجھتے اور یہ ان کی صحت کے اوپر اثرات رکھتی ہے ہم بات کریں گے لیمو پانی کے اوپر بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جو لیمو پانی استعمال کے زیادہ ہے وہ بہت اچھا ہے ہمارے لئے اور جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیمو پانی آپ کے لئے اچھا ہے لیکن اس کی ایک خاص مقدار ہے اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں تجاوز کرتے ہیں تو لیمو پانی جو کہ آپ کو فائدہ دیتا ہے جو آپ کے گردے کے اندر سے پتھری ختم کرتا ہے آپ کے جسم میں انٹی آکسیڈن ڈالتا ہے آپ کو کینسر سے بچاتا ہے آپ کو ترہ ترہ کی بیماریوں سے بچاتا ہے وہ ہی آپ کے لئے زہر بھی ثابت ہو سکتا ہے جی ہاں تو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ ایسے کہ دیکھیں جو لیمو پانی ہے وہ سٹرس فروٹس میں آتا ہے سٹرس فروٹس ایسے فروٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انٹی آکسیڈن ڈالتا ہے وہ تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں اس میں نیمبو آ جاتا ہے اس میں اورنج آ جاتا ہے اور بھی بے تہاشا آ جاتے ہیں پوری لسٹ ہے میں آپ کو لگاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ جو سٹرس فروٹس ہیں یا لیمو بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ایک خاص مقدار میں چلتے ہیں جب آپ ایک خاص مقدار سے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہی لیمو پانی جو آپ کو فائدہ دے رہے پر نقصان دینا شروع ہو جاتا ہے مثال دیتا ہوں آپ کو میں سب سے زیادہ جو چیز اگر ایک انسان سٹرس فروٹ یا پھر لیمو پانی کے زیادہ استعمال کر لے جو چیز ہوتی ہے ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ایک پیشنٹ کے سٹوری بھی شیئر کرتا ہوں پیشنٹ جو ہے اس نے نیمو پانی روزانہ صبح اور شام کو استعمال کر رہا تھا اور وہ سردیوں میں استعمال کر رہا تھا سردیوں میں ویسے ہی عمومن لوگوں کا گلہ جو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ سنسٹیو ہو جاتا ہے تو وہ مریض جو تھا اس نے مسئلہ یہ تھا کہ اس نے کہیں پہ پڑھا کہ جو لیمو پانی ہوتا ہے یا آپ کو گردے کی پتھری کو تو اڑنے میں مدد کرتا ہے اور اس نے صبح کے ٹائم ایک لیمو شام کے ٹائم ایک لیمو اس طرح تین چار مہینے تک کر لیا اور سردیوں کے عرصے کے اندر تعلق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیکھیں جب سٹریس فروٹ یہاں جو کھٹے ہیں جو آپ پھل استعمال کرتے ہیں چاہے اورنج لیں کچھ بھی لیں جو چیز کھٹی ہوتی ہے زیادہ اس میں یوں سمجھیں کہ سٹریس زیادہ ہوتا ہے سمپل سا ایک رول سمجھ لیں جب آپ کوئی چیز زیادہ کھٹی استعمال کرتے ہیں تو اس میں زیادہ سٹریس ہوتا ہے جو کہ ایک اچھی مقدار میں ایک نارمل مقدار میں آپ کے لیے فائدے مند ہے نو ڈاؤٹ آپ کو جو سٹریس فروٹ ہوتا ہے وہ آپ کے گردے کے اندر موجود جو پتھریاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ گلانے میں ہیلپ کرتا ہے یہ رینل پروٹیکٹیو ہوتا ہے گردوں کو بچاتا ہے لیکن جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں ہوتا کیا کہ آپ کا گلہ جھکڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا جو آپ کا جو تھروٹ ہے سور تھروٹ ہونا شروع ہو جاتا سب سے پہلے آہستہ آہستہ پھر یہ آپ کا جو پھیپڑے ہیں اس میں نمونیا کے طرف بھی لے جا سکتا ہے تو اس مریض نے اتنے زیادہ جو ہے وہ لیمو استعمال کیا کہ جو ہے وہ اس کے صرف نہ صرف کہ گلہ خراب ہو اتنا زیادہ استعمال کیا کہ اس کے بقاعدہ طور پر چیسٹ انفیکشن ہو گیا اس کو نمونیا ہو گیا اور اس بچارے نے کھانس کھانس کے کھانس کھانس کے ترہ ترہ کی دوائیاں وہ لیتا رہا اب مسئلہ بھی یہ ہے کہ لوگ جو انسائی دوائیاں فالو نہیں کرتے وہ جس ڈاکٹر نے اسے دوائیاں دی تھی اس نے پانچ دن کا کورس دیتا تھا وہ دین دنوں بند کر دیتا تھا پھر تھوڑا خراب صحیح چلتا تھا پھر دو کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ ہی جرہ سنگھ دوبارہ آ جاتے تھے پھر وہ دوبارہ تین چار دن کے دوائیاں لے کے پھر بند کر دیتا تھا آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو اس کا چیسٹ کا انفیکشن تھا وہ اتنا اندر تک پھیل گیا کہ اب وہ انٹی برٹکس بھی سسن نہیں کر دیتی پھر اس کو خیر انجیکشن کے ذریعے جب انٹی برٹکس اگر لگائیں گئیں تب تک اس کے سینے میں تو بہتری آ گئی لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ بہت زیادہ کھانسی کرتے ہیں بہت زیادہ کھانستے ہیں آپ کے ابڈومن کے اوپر پریشر آتا ہے آپ کے پیٹ میں ایک پریشر پیدا ہوتا ہے وہ پریشر ہرنیا کروا سکتا ہے تو وہ مریض بچارہ جو اپنے فائدے کے لیے اس نے علیم کو استعمال شروع کیا تھا وہی چیز اس کے لیے نقصاندے مت بھی اس کو ہرنیا ہو گیا اس کو بچارہ کا ہرنیا کا آپریشن کرنا پڑ گیا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز لازمی یاد رکے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس ادھورہ علم ہے تو آپ کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہر چیز جو ہے وہ ایک درمیانی مقدار میں اچھی لگتی ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو بھی اچھی نہیں ہے اگر اس سے کم ہو تب بھی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح جو سٹرس فروٹ ہیں یہ بھی ایک خاص مقدار میں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں لیکن جب ایک مقدار سے زیادہ چلے جاتے تو نقصاندے ہیں اچھا ایک چیز اور جو لوگوں کے ذہن میں شاید غلط ہے کہ جو بازار سے لیمو ملتا ہے لیمو پانی ملتا ہے یا پھر جو آپ کو بازار سے بنے بنائے ساشیں ملتے ہیں کہ حل کریں اور لیمو پانی لیں وہ فائدہ میں نہیں ہے وہ آپ کے لیے بلکل فائدہ مند نہیں ہے میں ابھی لکھ کے دے رہا ہوں اس میں آرٹیفیشل فلیورز یوز ہوئے بھی ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کے کیمیکل یوز ہوئے بھی ہوتے ہیں اس میں ایسے ایسے کیمیکل یوز گئے ہوتے ہیں جو کہ بقاعدہ طور پر ہم لاشوں کو سڑنے نہ دینے سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں عموماً جو آپ کو بازاروں میں ملتے ہیں لیمن جوسز وغیرہ عموماً جو کمپنیاں پریزرف کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا کیمیکل ڈالتی ہیں فورمل ڈی ہائٹ کہلاتا ہے یہ یہ کیمیکل ہم لاشوں کو لگاتے ہیں کیا کہ وہ سوڑے نہ تو اندازہ لگائیں کہ صرف کچھ پروفٹ کے لیے کمپنیاں کیا کیا کس کس حد تک جاتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر لیمو لیں بزار سے لے کے خود بنائیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے لیمو پانی جو بزار سے آتا ہے جی آپ نے مکس کر کے اور اپنی جو ہے وہ ٹائم بچانے کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو بزار کا لیمو پانی ہے وہ بھی فائدہ میں نہیں ہے اور وہ لیمو پانی جو آپ کو ساشوں میں ملتا ہے وہ بھی فائدہ میں نہیں ہے آپ خود لیمو لائیں اور مناسب قسم کا لائیں اب اس میں جو بلکل ہرے اور بہت کھٹے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے بھی فائدہ میں نہیں ہے جو ایک نارمل پکا ہوا ایک مناسب قسم کا لیمون ہوتا ہے یالو کلر کا وہ استعمال کریں اور آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے لیمون پانی پینا ہے تو زیادہ کھٹا نہ ہو اب اس میں بہت سے لوگ چیدی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہے نمک استعمال کرتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے لیمون پانی ایک نارمل لیمون پانی کی طرح استعمال کریں اس میں زیادہ لیمون لالیں تھوڑا سور بس استعمال کریں وہ آپ کے لئے اچھا ہے اب بیچ میں جوہاں نمک بھولا جا رہا ہے اس کے طریقے میں چینی کھولی جا رہی ہے تو وہ آپ کے لئے فائدے کی وجہ نقصان کی طرف سے جاتا ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے and I hope کہ میری ویڈیو سا آپ کو کچھ نہ کچھ فائدے میں ضرور آپ کے لئے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اگر ہوئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے and چلال کو سبسکرائب کیجئے that's all this doctor meyer signing off اللہ حافظ